ڈیسیو آفیس کے اندر موجود ہے میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانٹنگ سنٹر ہے اور ڈیپٹی کمیشن ٹوڈا کے آفیس میں لگ بگ پانچ منٹ کے بعد کانٹنگ سٹارٹ کر دی جائے گی اس سے پہلے کی تصوری آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کس طرح کے ایرینجمنٹس رکھے گئے ہیں اور سیکیورٹی کافی اچھی رکھی گئی ہے شہر کے باہر بھی آپ دیکھیں گے تو سیکیورٹی ہر جگہ پہ کافی زیادہ بڑھائی گئی ہے اور کانٹ ساتھ ساتھ میں گلستان نیوز آپ کو پل پل کی خبر دے گا اور کس علاقے سے کون لیڈ کر رہا ہے اس وقت اور ساتھ ساتھ میں جب ایویجنز مشین کا ریزلٹ سامنے نکل گیا ہے وہ بھی ضرور دکھائے جاگا اور اس وقت کے ایکسکرزو تصوری آپ دیکھ لیجئے جو بلکل کانٹنگ سنٹر کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں اور لگ بگ آڑھ بجے کے قریب جو ہے کانٹنگ سٹارٹ کر دی جائے گی اس سے پہلے کی تصوری زیلا دوڑا کے جو کانٹنگ سنٹر ہے ڈی سی آفیس وہاں کی تصوری آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کی سیکیورٹی پورے شہر میں کافی زیادہ بڑھائی گئی ہے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کی بہت سارے جگہوں پہ ٹرانسپورٹ کو بھی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کل سے ہی جہاں پہ ہم آپ کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں اور ڈی سی آفیس کے باہر کی تصوری بھی ہم نے جہاں پہ آپ کو دکھائی دی وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی الگ الگ لوکیشنز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کی ریزلٹ سننے کے لیے سپیکرز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے کوئی دکتوں کا سامنے نہ کرنا پڑے اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ آپ لائیو جو ہے انونسمنٹ سن سکتے ہیں تصوری دیکھ سکتے ہیں اور گولستانیوز بھی پہل کرے گا یہ ساری چیزیں پل پل کی خبر دکھانے کی گولستانیوز کے لیے وسلم گتو ڈوڈا